موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین تینیجرز دین فورٹین کے شاگرد یا یوں سمجھ لیجئے دین فورٹین کے ٹینیجرز نسانیڈیڈ والا آپ کو خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کا استقبال دین فورٹین کی اس سیریز میں ہم بات کر رہے تھے پچھلے چار اپیسوڈ سے باتچیت کا انداز اور اس ٹاپک پر بات کرنا جتنا بھی زیادہ کرے اتنا کم ہے کیونکہ اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں بہت سارے کیس سٹیڈیز ہوتے ہیں بہت سارے پہلو پر نظر کرنی پڑتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہم آپ کے سامنے ساری باتیں رکھیں اب ہم ایک سلسلہ چلا رہے تھے پچھلے اپیسوڈ میں لوف ٹاک ٹیبل ٹاک اب ہم بات کریں گے کائنڈ ٹاک یہ کائنڈ ٹاک کیا ہوتا ہے آپ کی جو وکیابلری ہے اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جس کا آپ استعمال نہیں کرتے ہو اور یہ الفاظ بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں یعنی محبت کا اظہار کرنے والا ریسپیکٹ اور عدب سے بات کرنے والا ڈسپلنڈ ورڈز ہیں ان ورڈز ان الفاظ کا استعمال کرے گے آپ کی باتچیت میں ایک خوبصورتی نظر آئے گی سننے والوں کو آپ کسی کو نہ کہو گے کسی چیز کے لیے ان الفاظوں کا استعمال کرو گے تو سامنے والے آدمی کو برا نہیں لگے گا ہم نے یہ ساری چیزیں اسکولوں کے دوران سیکھی ہوئی ہے یہ ورڈز ہم دیکھتے ہیں لوگ ہمارے آس پاس استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کا استعمال نہ کیا اس لیے یہ ہمارے خزانے میں پڑے پڑے سڑ رہے ہیں چلیے انہیں باہر نکالتے ہیں ہمارے ذہن میں سے ہمارے دماغ کے کسی کونے میں چھپے ہوئے ہیں یہ بڑے بہترین خوبصورت الفاظ ان کو پکڑ کر ہم باہر لاتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم کرتے ہیں سپوز کہ آپ کا کوئی دوست ہے اب آپ نے اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی ایسا فرنڈ ہے کلاس میٹ ہے جو گالیاں بولتا ہیں یا سکول میں سے بنکنگ کرتا ہے یا پڑھنے میں توجہ نہیں دیتا رکھڑتے رہتا ہے آپ اس کے ساتھ بات کیسے کروگے شرط کی ٹرمینالوجی میں اس کی اصلاح کیسے کریں گے جب بھی ہم کسی کی اصلاح کریں چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے دوست ہو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اصلاح کے الفاظ نرم اور کائنڈ ہونے چاہیے کائنڈ ٹاکس نرم باتچیت تو آپ کیسے اصلاح کروگے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس بھیجا تو کہا موسیٰ تو نرمی سے بات کرنا اس کے ساتھ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو ایک گنہگار کے پاس بھیجا جاتا ہے پھر بھی یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ تم ان سے نرمی سے بات کرنا اب ہمارا دوست تو فیرون ہے نہیں نہیں ہم اتنے بڑے متقی ہے کہ ہمارا شمار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو پتا چلا کہ یہ نصیحت اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو ہماری الفاظ میں مٹھاش آئے گی اور شاید وہ شخص نصیحت لے سکتا ہے تو اگر آپ کسی دوست کو دیکھتے ہو سگریٹ پیتا ہے یا گالیا بولتا ہے یا کوئی ایسا شوق ہے اس کو جس سے اس کا کردار اس کا کیریکٹر خراب ہو سکتا ہے جس سے اس کی آخرت خطرے میں پڑ سکتی ہے آپ کس طرح سے بات کرو گے اس کے ساتھ یہ ایمپورٹنٹ ہے نمبر ون اس کے ساتھ اس کو جو اڈریس کرو پیار سے اڈریس کرو مائی ڈیئر فرینڈ ایسا میرے عزیز عبدال مسکراتے ہوئے میرے عزیز عبدال مائی ڈیئر فرینڈ چل میرے دوست میں کچھ بات کرتا ہوں تیرے ساتھ اس طرح سے شروع کریں یہ ایگزامپل آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایسے ایگزامپل اوورلوک کرتے ہیں سورہ مریم میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کے والد مشرک تھے اور بوت بناتے تھے شرک میں اس محلے میں کافی آگے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں یا آباتی اوہ مائی ڈیئر فادر دیکھو کتنے ریسپیکٹ سے اپنے مشرک فادر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پیش آتے ہیں یا آباتی اوہ مائی ڈیئر فادر تو اس طرح سے ہم بھی اپنے دوست کو یا ہمارا چھوٹا بھائی کوئی ایسے کام میں مبتلا ہے یا ہماری چھوٹی بہن کچھ ایسے میں مبتلا ہے جس سے آخرت میں یا کیریکٹر میں نقصان ہو سکتا ہے تو ہم اڈریس کریں مائی ڈیئر برادر مائی ڈیئر فرینڈ مائی ڈیئر الطاف مائی ڈیئر شاکر اوہ ڈیئر شاکر ڈیئر فرینڈ اس طرح سے آپ اڈریس کی شروعات کریں گے تو پہلا لفظ آپ کا محبت والا اور کائنڈ ہوگا جیسے کہ کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کے اندر آپ نے کائنڈنیس ایڈ کر لی یعنی نرمی بھلائی آپ نے اگر جوڑ دی اس چیز کو وہ خوبصورت بنا دیتی ہے اور بھلائی نکال دی تو اس چیز کو بدصورت کر دیتی ہے ارے تو سگریٹ پیتا ہے جانتا ہے جہنم میں جائے گا تیرا فیفڑا خراب ہو جائے گا اس طرح کی صلاحگر ہم نے کی دادا گری والی تو ہماری صلاح میں فائدہ نہیں ہوگا وہ شخص ہم سے دور ہو جائے گا اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم اڈریس کرتے ہیں دوستوں کو تو سب سے پہلے عزت سے اڈریس کریں پھر کہے کہ چلو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اگر تھوڑا سا وقت ہے تو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی تم اس نکڑ پہ ان لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہو اور بعد میں میں نے آپ کو دو چار بار دیکھا کہ تم گالیاں بھی بولتے ہو دیکھو تمہارے والد صاحب نمازی ہے تمہاری اممہ برکہ پہنتے ہیں اور پورے محلے میں آپ کے ماباپ کی کتنی عزت ہے اب اگر آپ کے والد صاحب کے کوئی جاننے والے پہچاننے والے آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھ لے یا آپ کو گالی بولتا ہوا دیکھ لے تو آپ کے ماباپ کی عزت پر فرق پڑے گا نا اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماباپ کو جب پتا چلے تو کتنا دکھ ہوگا اس طرح سے آپ اس کو ایسا بھائیز کریں بڑے اچھے الفاظ میں اس کی انسلٹ نہ ہونے دو اس کو زلیل مت کرو اس کو ڈاٹو مت نرم اور بھلے الفاظ کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرو ہماری ایک فرینڈ ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کا ان کو بڑا شوقت ہے اب وہ کیا کرتے پتا ہے کہ فلانا لڑکا آوٹ لائن ہے تو وہ ان سے ملتے اور کہتے چلو ذرا آج ہم ایک کپ چائی پھی لیتے ہیں یا کھانے کے لیے بلاتے کبھی کبھی گھر پہ گھر پہ کھانے کے لیے بلاتے یا ان کے گھر پہ جاتے کہ آپ مصروف نہیں ہیں تو میں آپ سے ملاقت کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں ایک اٹھ کلو سیب یا فروٹس لے کر جاتے یعنی ان کا سٹارٹنگ ہی اتنا اچھا ہوتا تھا کہ آدمی پہلے سے ہی پکل جاتا کیوں مجھے کھانے کے لیے بلائیا وہ سمجھتے کہ محبت میں ہماری عزت ہے اس لیے وہ بلا رہے ہیں تو جب ملاقات ہوتی تھی تو ملاقات میں کھانا پنا ساوی چیزیں ہو جاتی تھی اس کے بعد یہ شروع کرتے تھے کہ میں آیا ہوں دراصل اس وجہ سے کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ فکر ہے دیکھو الفاظ دیکھو مجھے آپ کے بارے میں کھوڑی سی فکر ہے تو آپ پوچھے گے نا تو کتنی بہترین انداز سے شروع کیا انہوں نے میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور آپ کے بارے میں ایسا ایسا بتا رہے تھے اور میں نے بھی ایک دوبار اس کو احساس کیا ہے تو کیوں نہ آپ یہاں بیٹھ کر میرے سے کچھ مشورہ کر لیتے ہیں اس میٹر کے اندر اس وقت وہ شخص جو تھا وہ کرزے میں ڈوبا ہوا تھا تو انہوں نے یہ جو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کا کرزہ نہیں اتار رہے ہو آئیے بیٹھتے ہیں کیا مسئلہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی کرزہ میں دیرے دیرے اتاروں گا پھر انہوں نے سمجھایا دیکھو آپ کی تنخواہ اتنی اچھی ہے پلس آپ کے پاس پروپٹی بھی ہے جس شخص نے آپ کو پیسہ دیا اس نے آپ پر بھروسہ کیا اس کو بھی پیسے کی ضرورت تھی لیکن اپنی ضرورت کو دبا کر اس نے آپ کو مدد کی صحیح تو وہ لہاں صحیح اب آپ کو اللہ نے دیا ہے اب آپ کے پاس پیسہ ہے اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو ضرورت ہے وہ آپ سے کرزہ تو نہیں مانگ رہا بلکہ اپنا پیسہ جو اٹکا ہے آپ کے پاس وہ ہی مانگ رہا ہے ایک کام کرے نا تھوڑا تھوڑا پیسہ دے دیجئے گا میں بات کرتا ہوں ان سے اس طرح سے یہ پیار سے سمجھائے اس آدمی کو کائل کر دیا اس کو پرسوئٹ کر دیا کہ وہ کرزہ چکا دے گا دیکھئے ہمارے آس پاس ایسے اخلاق والے لوگ موجود ہوتے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں لوگوں کو اوبزرو کرو جب کوئی اچھے اخلاق والا آدمی کسی کے ساتھ بات کرتا ہے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس کے انداز دیکھو اس کے لبز کو پکڑو اسی چیز کو بورو کرو بھلی چیزوں کو بورو کرنے میں کوئی فیز نہیں دینی پڑتی ہے نہیں کوئی چوری کا معاملہ درز ہوگا آپ کے اوپر بھلائی تو پھیلانے کے لیے ہے امام احمد بن حنبل کی محفل میں لوگ آتے ہی تھے اس لیے کہ ان کے مینرز دیکھنے کے لیے تو آپ بھی اپنے آس پاس میں کوئی عالم ہو کوئی سینئر ہو جس کی انداز میں جس کی اسلام ہے جس کی فکروں میں اچھی اچھی باتیں ہو یہ ساری چیزوں ہو تو آپ بھی ان کے پاس جائیے دیکھئے کیسے بات کرتے ہیں آپ سگرے گے ہماری آفیس میں ایک سینئر شخص تھے اس کی پوشٹ مینجر کی پوشٹ سب سے بڑی پوشٹ اب ان کے ذمہ آتا تھا کبھی کبھی نہ کرنے والی باتیں کسی کو نوکری سے نکالنا ہے کسی کو رخصتی دینا ہے کسی کی تنخواہ کاٹنی ہے اور یہ تین سو ساڑھے تین سو آدمی کے ساتھ کام کرتے تھے اب آپ سوچئے کسی کو کہنا ہے کہ بھئیہ کل سے نوکری پہ مت آنا وہ گریب آدمی ہے یا بس کا ڈرائیور ہے آپ کی آفیس کا یا آپ کلرک ہے اب کتنا بھاری پڑتا ہے کسی کو کہنا کہ کل سے مت آنا اور کیا رییکشن آئے گا یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے تو ان کے ذمہ یہ سب سال میں کم سے کم دس بارہ دفعہ ایسے موقع آتے رہتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ شیخ ایک آت بار آپ مجھے بھی بٹھائیے بات کرتے ہو دیکھا مجھے سیکھنا تھا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مجھے بھی بٹھاؤ میں دیکھوں آپ بھی اگر کسی کو جانتے ہو جو اس طرح کے critical time میں اچھی طرح سے بات کرتے ہیں تو آپ بھی ان سے گزارش کیجئے کہ ہمیں بھی تھوڑی دیکھ بٹھائیے ہم بھی دیکھیں گے کہ آپ کیسے ان matterوں کو solve کرتے ہیں ہمارے مسجد کے امام صاحب لوگوں کے گھرے لو مسئلوں کو سلجانے میں expert counselor مانے جاتے تھے چند سال پہلے کی بات ہے تو میں دیکھتا تھا جب بھی بھیڑ بیٹھی ہوئی ہے مشورہ چلتا ہے تو میں بھی وہاں جا کر کبھی کبھی بیٹھ جاتا تھا دیکھتا تھا کہ کس طرح سے وہ سمجھاتے ہیں ان کی بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر میں بھی اسی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے لگا کہ میرے اصلاح کرنے کے طریقے کی بھی اصلاح ہو گئی اس طرح سے اپنے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے آپ سیکھ سکتے ہو ہو سکتا ہے آپ کی grandmother ہو ہو سکتا ہے آپ کی grandfather ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ کسی سے سیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا تو میں اس بڑے میاں کے ساتھ میں نے کہا کہ مجھے بھی بیٹھنے کا موقع دیجئے اب میں بیٹھا ایک دفعہ اور شخص آئے ڈرائیور تھا اس کو نوکری سے نکالنا تھا تو ان صاحب نے کہا دیکھو بیٹا ادھر بیٹھو یہ نہیں کہا کہ میں مینجر ہوں چلو بیٹھو تم کو اچھ سے نوکری سے نکال دیا گیا کچھ لوگ ایسے بات کرتے ہیں ڈائریک اٹیک بیٹھو ذرا چاہی پیئے گا تو انہوں نے کہا نہیں شک میں نے چاہی پی لیا اچھا میں کچھ پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اگر آپ اجازت دو تو دیکھو سینئر آدمی ہیں اور جونئر سے کیسے بات کرتا ہے میں آپ سے کچھ پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں کہا کہ فرمائیے کہا کہ ابھی فیلحال میں آپ کا مینجر نہیں ہوں ابھی میں فیلحال آپ کا بڑا بھائی ہوں آپ مجھے یہ بتایا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جن کا کھانا پینا آپ کی تنخہ پر ڈیپینڈ ہے تو اس نے کہا کہ تین جنہیں میری بیوی اور میری ماں بچے ابھی نہیں ہیں اچھا اچھا تو اس کے علاوہ اس تنخہ کے علاوہ آپ کی کوئی آمدنی ہے یہ آدمی پہلے بات شروع کرتا ہے ڈائریکٹلی جھٹکا نہیں مارتا یہ چیز میں نے دیکھی بات کرنے کا ایک انداز ہے تو اس نے کہا کہ ڈاؤن سے تھوڑی بہت کھیتی کی زمین کے پیسے آ جاتے ہیں اچھا اچھا دیکھو اب میں مینجر کی اعتبار سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اب تک میں نے آپ کے بزرگ کی اعتبار سے بات کی دراصل صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو نوکری سے رخصتی دینی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جو بس تھی اس بس کو ہم نے بیچ دیا اور گاڑی آفیس میں جو ہے وہ پرسنل گاڑیاں ہیں سب کی تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اب آپ کی ضرورت ہمارے آفیس میں ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ جتنا بھی وقت میں نے آپ کے ساتھ گزارا مجھے آپ بہت نیک اور اچھے انسان نظر آئے تو میں بڑی درد سے کہتا ہوں کہ آپ کو ایک مہنے کی نوٹی سے پگار کے ساتھ آپ ایک مہنے تک مت آئیے ایک مہنے کے بعد آپ کو ایکسٹرا سیلی کی ملے گی اس ایک مہنے میں آپ اپنی نوکری دوسری کہیں تلاش کر سکتے ہو اور اگر کوئی خط چاہتا ہے مجھ سے لیٹر آف ریفرنس تو میں لیٹر دینے کے لیے بھی تیار ہوں کر کے خاموش رہ گئے وہ شخص تھوڑی دیر خاموش ہو گیا پھر اٹھا اور چلا گیا اور ایک مہنے کی تنکہ اس کو مل گئی میں نے یہاں سیکھا کہ کس طرح کسی کو سمجھا بجا کر ایسی بات کی جا سکتی ہے جس میں اس کے نقصان کا اناؤنس کیا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اب آپ خبر کیسے دیں گے یہ بھی ایک باتچیت کا انداز ہے ممی فلانے گزر گے نانو گزر گے دادی گزر گے آیا آیا رونا شروع ہو جاتا ہے ایک دم سا بم دھماکار کرتے ہیں لوگ اپنے باتچیت میں کیوں کہ کس طرح کرنا چاہیے یہ تو سیکھے ہی نہیں تو جب سیکھے گے نہیں تو کرے گے کیسے آس پاس میں ہمارے ماحول میں سارے کے سارے لوگ فلموں کی رف زبان کو دیکھ کر فلمیں کی باتیں اور شٹائل سن کر ہمارے آس پاس میں سبھی لوگ ایسے رف اینڈ ٹف باتیں کرتے ہیں کسی کے دل کے جذبے کی اکدر بھی نہیں کرتے کسی کے ایموشنز کی فکر بھی نہیں کرتے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ کو خبر دینی ہے تو آپ خبر کیسے دینی ہے اسی بڑے میاں کو جس کا میں نے ایکزامپل دیا ہمارے مینجر ساتھ ان کو ایک سٹاف کے گھر سے فون آیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اب یہ ڈائریکٹی نہیں کہیں کہ جاؤ تمہاری ماں گزر گئی ایسا نہیں کہا پہلے ان کے کیبین میں فون کیا کہا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو کیا کہا بیٹا کیا کر رہے ہو عام طور پر نام لے کر بلاتے ہیں لیکن آج بیٹا کیا کر رہے ہو کہ سر میں ایسے ہی بیٹا ہوں ذرا تھوڑی دل آجانا نیچے فوراں ہاں سر ایک چھوٹا سا کام پورا کر کے نو سارا کام چھوڑ کر تم نیچے آجاؤ فوراں مجھے تمہاری ارجنٹ ضرورت ہے سب کام چھوڑ کر فوراں آجاؤ اب وہ سب کام چھوڑ کر فوراں آگیا اب دیکھو کس طرح سے اچھی باتیں باتشت کا انداز یہ سب سیکھنے چیزی چیز ہے ریال لائف میں سے اچھے لوگوں سے اب وہ آکے بیٹا کہا کہ کیا حال ہے سب کہا کہا کہاں شیخ سب ٹھیک ٹاک ہے کہا کہ آپ کے گھر سے فون آیا آپ کی والیدہ کی طبیعت کیسی ہے تو کہا کہ والیدہ کی طبیعت تھوڑی سی نرم گرم ہے کہ اچھا اچھا بولے کہ یہاں سے کتنے دور رہتے ہوا تو اس نے کہا کہ یہاں سے میں دو چار کلومیٹر دور رہتا ہوں پندرہ بیس منٹ لگتی ہے تو کہا کہ اچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا آپ کے گھر سے فون آیا ہے اور ان دنیا میں سے ہم سب کو گزر جانا ہے اور اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو میں آپ کو کہہ دوں کیونکہ آپ کی والیدہ کا انتقال ہو گیا ہے کیسے پیار سے آپ دیکھو اگدم ساتھ ہتھوڑا نہیں مارا پڑے انداز سے اور اتفاق سے ہم بھی یہاں دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہاں پس انداز سے وادنی بات کرتے ہیں کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے بٹھایا کر رہے ہیں تو کہا کہ آپ کی والیدہ کا انتقال ہو گیا اور لڑکا اگدم شاک پھر انہوں نے ہاتھ پکا کہا کہ دیکھو اب آپ کو ہمت رکھنی ہے آپ کے والید صاحب گھر پہ رو رہے ہو گے آپ کی بھائی چھوٹے بھائی بینڈ رو رہے ہو گے اب آپ ہمت رکھیں گے میں آفیس کی گاڑی میں آپ کو گھر تک بھیجوا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو معلوم پڑا بات بھی اچھی طرح سے کی اور سہولت کا بھی انتظام کیا پہلے کیس میں بھی بات بھی اچھی طرح سے کی کہ آپ کو نوکری سے رخصتی دی جارہی ہے اور سہولت کا بھی انتظام کر کے دیا کہ آپ کو ایک مہینے کی سیلری ایکسٹرا ملے گی تاکہ جب آپ نوکری کی تلاش کرو تو آپ کا گھر چلے دونوں کیس کے اندر ایک ہی شخص ہے اس کی مچورٹی چالیس پچاس سال لیڈر بن کر گورنمنٹ کے آفیس میں کام کرتے تھے تو ان میں ان چار ہی چیزوں کی باتچیت کی ادا الگ الگ قسم کے سینئروں کے ساتھ کام کر کے سکھ گئے اب وہ چیزیں ہم نے ان سے سکھی اللہ ان کی قبر کو منور کر دے بڑے اچھے شخص تھے تو آپ بھی ایسے حالات میں نرمی سے بات کریں گے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کریں گے عام طور پر ہم جو ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں بریکنگ نیوز دھماکہ ہوا ڈھائلسو آدمی مر گئے بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز تو ہمارے ذہن روز بریکنگ نیوز سنتے ہیں روز کے بیس پچیس بریکنگ نیوز ہر چینل پہ آتے ہیں بس کیسے کر کے ہم ہائپ کر دے خبروں کو اب اس طرح کی خبریں سن کر سن کر سن کر ہمارے ذہن بریکنگ نیوز کے عادی ہو جاتے ہیں چاہے سننے میں چاہے بولنے میں چنانچہ جب ایسی خبریں آتی ہیں تو ہمارا دل کچھ ایفیکٹ ہی نہیں کرتا کسی کو خبر دینی ہے کہ تم کو نوکلی سے نکال دیا جائے گا تو بول دیتے ہیں کسی کو کہنا ہے کہ تمہاری ماں مر گئی تو بول دیتے ہیں ایک بریکنگ نیوز کی طرح واتس اپ پہ بھیج دیتے ہیں مادر ڈائی پلیز کم ہوم اور ایک ہوتا ہے تہذیب کے ساتھ دسیبلن کے ساتھ کسی کو کچھ کہنا تو یہ جو بات ہمارے یہاں جو چلی کہ بریکنگ نیوز کا جو ماحول ہے اس کی وجہ سے ہمارے آنماں ماحول جو بن چکا ہے بریکنگ نیوز کا تو لوگ بھی ہم کو ایسے ہی دھماگے کے ساتھ خبریں سناتے ہیں لیکن کیونکہ ہم قرآن کے سٹوڈنٹس ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے ہم کو ایسی کتاب دی ہے جس میں یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کیے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہیے ہمارے لئے ایک موڈل ہے ایک ایک ایگزیمپل ہے لکت کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا نبی کے اندر ایک مثال ہے آپ ان کی کہانیاں پڑھو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں تو بات چیت کے اندر بھی کیریکٹر نظر آتا ہے جیسے کہ میں نے کہا اس طرح سے جتنے کائنڈلی آپ لوگوں سے بات کروگے جتنے کائنڈلی جتنی نرمی سے اتنا سامنے والے کا نقصان کم ہوگا فائدہ چاہتا ہوگا سپوز آپ کالج میں ہیں آپ نے آ کر دیکھا کہ آپ کا دوست فیل ہو گیا ہے یا آپ کے دوست کا ایڈمیشن نہیں ہوا آپ واتس اپ پر بریکنگ نیوز کر دوگے نا عام طور پر بھائی تو تو گیا تیرا ایڈمیشن نہیں ہوا تو چار سمجیک میں گیا گیا یہ جو فلموں کی لینگ وزن اسے تھوڑا سا آپ کو فیڈ آؤٹ کر دیجئے اسے وائپ کر دیجئے اسے ہٹا دیجئے کسی کو بھی بری خبر سننا اچھا نہیں لگتا خاص کر کے اپنے قریب والوں سے کوئی ایسی خبر آتی ہے تو لوگوں کو سننا پسند نہیں ہوتا ہے آپ کی سر بات کریں گے اپنے دوست کے ساتھ اگر آپ کو کوئی خبر دینی ہے کہ بھائی وہ فیل ہو چکا ہے یا اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے یا کچھ بھی اب کیا کریں گے آپ فون کریں گے ڈائریک واتس اپ پر میسیج کرنا اچھی بات نہیں ہوتی السلام علیکم بھائی کی دن ہے آپ بس میں کالج کے طرف آ رہا ہوں اچھا اچھا آرام سے آنا بس تھوڑا سا آپ کو اطلاع کرنی تھی میں نے ابھی بھی ریزلٹ دیکھا آپ کا تو کیا آپ کا انتہان اچھا نہیں گیا تھا آپ پوچھ رہے ہو پہلے ہم سے کہا کہ ہاں اچھا گیا تھا کیا ہو گیا لیکن میں نے لیشٹ میں دیکھا دو چار بات لیکن تمہارا نام میں جو فیل ہو چکے آپ تو آپ گھبراو مد آپ آ جاؤ کالج میں آ جاؤ میں وہیں پہ انتظار کرتا ہوں اور ہم پرنسپل سے مل کر ری اگزامینیشن کی درخواست کریں گے آپ نے سلیوشن بھی دے دیا خالی بریکنگ ڈیوز نہیں دیا ٹی وی چینلوں کی طرح میں نے تینوں کیسز بتایا تینوں کیسز میں سلیوشن کے ساتھ آدمی بات کرتا ہے البتہ کوئی اتنا بڑا سلیوشن نہیں تھا تینوں میں جتنا نقصان ہوا اس کے کمپیر میں اس کی نوکری گئی تو آپ نے نوکری نہیں دیا ایک مہنے کی تنخواہ دی لیکن سلیوشن دیا آپ کے انداز میں آپ کی پرسنیلیٹی میں نکھار لے آتا ہے آپ کی پرسنیلیٹی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے کتنی ساری حدیثیں ہیں جس میں ایسے ایگزامپلز آپ کو ملتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے آس پاس میں دیکھئے میں ابھی بھی اس عمر میں اتنی کتابیں پڑھ کر اتنی تقریریں سن کر اتنے خدویں دینے کے بعد بھی میں آس پاس میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا طریقہ ملتا ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا تو میں اس کو اپناتا ہوں کس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں اس کا امپیکٹ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کے اوپر پڑھ سکتا ہے صرف ایمیج بنانے کی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کی واہ واہ کرے کہ کتنا اچھا یہ بولتا ہے یا کتنی اچھی پرسنیلیٹی ہے اس لیے ہم یہ تعلیم نہیں دیتے ہم یہ تعلیم اس لیے لے رہے ہیں ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہو کیوں کہ تعلقات کے بنیاد پر سوسائٹی جمی رہتی ہے سوسائٹی رہتی ہے قائم رہتی ہے اور زبان کی بلالت آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کے کنارے ہوگے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نکلی جس نے اللہ تعالیٰ خود سورہ البقرہ میں فرماتا ہے کائن ورڈز اور فرگیوین اس بیٹر دین چیریٹی فالوڈ بائی انجری لوگوں کے ساتھ بھلائی سے بات کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد برائی سے بات کریں تو بس عزیز بھائیوں اور بہنوں سٹیڈنز ٹینیجرز اسی ترویت کے ساتھ ایسی باتیں سن کر اس کو عمل کرتے کرتے you must grow up تاکہ by the time you are ready for a job اور میریج اپنی فیملی اسٹیبلش کرنے کی تیاری کرے گے آپ تب تک آپ ما شاء اللہ مچھوڑ ہو جائیں گے ان باتوں سے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں مجھے میں ان تمام لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس اپیسوڈ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں اندازت باتچیت کی اگلی نشیس میں ہم اور مزید آرکٹیپس لے کر آئیں گے تربیت کے لئے انفارمیٹیو موٹیویشنل اینڈ آتھینٹیک تب تک کے لئے ہم آپ سے رخصتی چاہیں گے یاد دلاتے ہوئے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی